کسانبیو میں لب دیپ سنگھ سواغت کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فارمنگ کلچر پر تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کسانبیو کی آپ جو ہے اگر مانسونی گنے کی بوائی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کسانبیو ایک چھوٹا سا بدلاؤ کر کے کیسے آپ اپنے گنے کا کسانبیو باریس کے موسم میں بھی کیسے آپ جو ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے گنے کا جمعہ لے سکتے ہیں اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک چھوٹے سے بدلاؤ کے بارے میں ایک سنگیو جانکاری دیں گے سنگیو یہاں پہ جو ہے گنے کی ہم لوگ مانسونی بوائی کر رہے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا بدلاؤ کیا گیا ہے وہ بدلاؤ کیا ہے کہ اس میں ایک سنگیو پہلے جو ہے چار فٹ پہ جو ہے بیڈ نالیاں نکال لے گئی ہیں بیڈ بنا لیئے گئے ہیں نالیاں نکالنے کے بعد اکسان بھائیو اس میں نالیوں کے بیچ میں آپ دیکھ پائیں گے کہ پانی جو ہے وہ چلا دیا گیا ہے جہاں تک جو ہے نالی میں پانی چلا ہے اور جہاں تک نالیوں میں سیلن جو ہے وہ گئی ہے اسی کے کنارے پر کسان بھائیو جو ہے گنے بونے کیلئے گنہ جو ہے اس طریقے سے کھرپی کی ساہتہ سے کسان بھائیو جو ہے کھڑے نکالے جا رہے ہیں اور ان گھڑوں میں ایک سنبھائیو جو ہے سنگل آنکھ کے ٹکڑے جو ہے گننے کے کать کر ان کی جو ہے بوائی کی جا رہی ہے اس کا جو فائدہ ہے ایک سنبھائیو وہ دیکھنے کو کیا ملتا ہے اگر دوری کی بات کریں کہ سنبھائیو کہ یہ دو فٹ ہے برد سے بڑی یعنی آنکھ سے آنکھ کی دوری دو فٹ رکھی جا رہی ہے اور لائن کی لائن سے دوری جو کورنکھ نکالنے کی دوری تھی وہ چار فٹ ہے تو جو فائدہ کے اگر بات کریں تو فائدہ سب سے بڑا یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب آپ کنارے پہ بیڈ کے ایک سائیڈ میں کنارے پہ جس طریقے سے یہاں پہ گڑے نکالے گئے ہیں اس طریقے سے اگر گنہ بوتن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ گنہ کی جو مانسونی بوائی ہوتی ہے اس میں کھیت میں آپ کے پانی زیادہ بھرتا ہے اگر آپ یہ گنہ نالیوں میں نیچے بو دیں گے اور بھاویت ہوگا اور گنہ کی جو بڑھ ہیں ان کے گلنے کے چانس بھی رہتے ہیں لیکن یہی اگر آپ اس کو سائیڈ پہ بیڈ کے کنارے پر ورٹیکل ایک تو ویڈی آتی ہے لیکن یہاں پہ آپ ورٹیکل ناب کر اس کو ہوریجنٹل ہی بو رہے ہیں ہوریجنٹل بھی اگر بوتے ہیں بیڈ کے کنارے پر اس سے کیا ہوگا ہے کہ اگر گنہ میں آپ کے کھیت میں بارش بھی ہوتی ہے تو نالیوں میں پانی رہے گا اور جو سائیڈ جو آپ کی بڑھ ہیں یعنی گنے کی آنکھیں ہیں وہ بیڈ کے کنارے پہ ہیں اوچھے ستھان پر ہیں اس لیے ان کو بہت زیادہ ان کے جمعوں پر یا ان کے گلنے پر بہت زیادہ پربھاو نہیں پڑے گا جس سے ایک تو آپ کو جو گنے کا جمعوں پورا دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد کسانبائیو جب بعد میں بھی آپ پانی دیں گے تو گنے کو صرف اس کی سیلن ملے گی سیلن ملنے سے کیا ہوتا ہے کسانبائیو کے گنے میں جو ٹیلرز ہیں وہ بہت اچھے نکلتے ہیں یعنی جب آپ فلڈنگ کے دورہ سچائی کرتے ہیں پورے پانی میں کھیت میں پانی بکھیرتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جو نئے کلے نکلتے ہیں آپ کی گنے میں وہ گل جاتے ہیں یا اس طریقے سے گروت نہیں کر پاتے ہیں وہی جب آپ اس کو سائیڈ میں اس طریقے سے کنارے پہ بوئیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو سیلن ملتی ہے گنے کو صرف پانی کی جس سے کیا ہوتا ہے تو بہت اچھی ٹیلرز دیتے ہیں گروت بہت فاست چلتی ہے اور جس کے چلتے آپ کو انت میں ایک نشی طور پر ایک اچھا اتھپادن بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ہم کے سانبیوں ہم نے اس سال ہم نے بویا تھا گنہ اس میں ہم نے یہ چیز کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ گنے کی صرف سیلن گئی ہے جہاں پہ مطلب کھیت اوچا تھا وہاں پہ گنے کی ایک الگی گروت ہے اس میں ٹیلرز بھی زیادے ہیں گنے کی ہائٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور جہاں پہ پانی کا جماع ہو رہا تھا کھیت میں یعنی جہاں پہ پانی جھڑا سا نیچا کھیت تھا جہاں پہ پانی بھر رہا تھا وہاں پہ گنے میں ٹیلرز بھی کم ہیں اس کی گروت بھی کافی سلو پڑی ہوئی ہے تو اس جو ہے اس کا نیوارن کے لیے اس کے اپائے کے لیے آپ اس طریقے سے کسان بھائیو خاص کر اگر مانسونی بھوائی کرنے چاہ رہے گا کہ مانسونی بھوائی میں کیا ہوتا ہے کہ بارشہ دیکھ ہوتی ہے تو گنے کا جماع پر بھاویت ہونے کے چانس رہتے ہیں تو اس لیے اس ویدی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ کونڈ نالیوں میں ناب ہو کر اب بیڈ کے کنارے پہ کسان بھائیو اس طریقے سے گھرپی کی سائطہ سے گڑھیں نکال کر اسے ایک تو آپ کا جماع پر بھاویت نہیں ہوگا کلوں کا فٹاؤ جو ہے بہت ادھگ ہوگا اور گرنی کی جو گروہ تھے وہ بھی بہت ہی اچھی کسان بھائیو چلے گی تو آشا کرتے ہیں کسان بھائیو کہ آج کی ہماری یہ دیگی جنکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کریے گا لائک چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی کریے گا سسکرائب دھنیے بات کسان بھائیو